پیڈیا کے روپے ان کو لوگ مانتے تھے ہر شیطر کے جوادت جانگار دکٹر صاحب جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر شیطر کا نولیج ان کو بہت تھا اور اپنی بات بھی وہ بہت مزاقی انداز میں بے باقی سے کیا کرتے تھے یہ بھی جو ان کی جو شمتہ تھی وہ بھی بہت الہیدہ تھی دوسروں سے ان کی بولنے کی شہلی بات کرنے کا طریقہ تو یہ اپنے کی بولنے کا طریقہ رہتا تھا تو دیسی دوسر سے یہ ان کی اپنے ایک الگ مون تھا جی ساتھ ہی ڈاکٹر صاحب اب جس طرح سے کیونکہ بہت دکھت یہ خبر ہے کہ آج جوگی ہم چپکے بیچ نہیں رہے یہ جو ویکیوم جو اب چھتیزگر کی راجنیت میں اٹھپن ہوا ہے کس کو دیکھتے ہیں کون اس جگہ کو بھر پائے گا دیسی دوسرے یہ بات تو ہوتا ہے کہ جوگی کے برابر ہائٹ ہونا اور ان کے برابر چھمتہ پیدا کرنا یہ تو وقت بتائے گا مگر ان کے چھمتہوں کے انروپ ابھی مجھے لگتا نہیں کہ کوئی ویکتی چھتیگر میں ہے واقعی میں کیونکہ جس طرح سے آج جوگی جی کا چلا جانا ہے واقعی میں دکھٹر صاحب ہم سمجھ پا رہے ہیں کہ اس وقت آپ بہت دکھی ہیں آپ ہمارے ساتھ جڑے آپ نے اپنے تمام یادیں باتشید ساتھا کی اس کے لئے بہت شکریہ دکھٹر صاحب تو یہاں پہ ہمارے ساتھ چھتر کر کے پورو مکھے بنتری ڈاکٹر رامن سنگھ جڑے ہوئے تھے جنہوں نے بتایا کہ اس ویکتیوم کو تو کوئی نہیں بھر پائے گا آجید جوگی کا چلا جانا ایک بہت بڑی اپونی اشرتی ہے ویبھو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو پی سی سی چیف موہن مرکام سے باتشیت کر رہے ہیں ویبھو دیکھیں موہن مرکام جی ابھی ہمارے سے باتشیت کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ آجید جوگی کا چلے جانا ان کے لئے خود بیکتیگت طور پر بڑی چھتی ہے کیونکہ انہوں نے ایک لمبے سمیہ تک ان کے ساتھ راجنیتک جیون کو بتایا ہے بستر میں جب بھی آجید جوگی کا دورہ ہوتا تھا وہ آجید جوگی کے پریوار کے ساتھ ہے لیکن جب وہ آئے پھر ان سے باتشیت کرانی کی کوشش کریں گے لیکن آجید جوگی آجید جوگی کا جانا مطلب یہ صرف کسی ایک دل کے نیتا کا جانا نہیں ہے بلکہ ایک ایسے لیڈر کا چلے جانا ہے جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے اس وقت جو ہے ویڈان مصرہ جی آ رہے ہیں ویڈان جی ویڈان جی پورو منتری ہیں ویڈان مصرہ جی آجید جوگی سرکار میں پورو منتری رہے آئے ویڈان مصرہ جی آجید جوگی ساسن کارل میں آپ منتری رہے ان کا چلے جانا جب ابھی کے سمیے میں سب سے زیادہ جورت کی جوگی کی ابھی ستیزگار راج کے سمیے میں ستیزگار جب راج بناتا تھا ان کی جو سوچ تھی ان کی جو مچاندھارہ تھی کیا جو بھی سرکار آیا ہو اسی مچاندھارہ سے محلوبہ روڑ سب وہی بل رہا ہے ان کا چھٹیزگر پردی بو چھٹیزگر کے لوگوں کو ان کے پردی جیادا مو جیس ستیزگر کا مالٹی کے پورت رہے ان کی دائیں زہنے سے بہت ایک براعیلتک صفیتہ آراہی سے یونکی سمیں 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 پر بھی آپ دیکھا ہوئیں گے آپ کی دہاں سمامہ میں بھی سرکار کو سوچیت کرتے تھے کہاں غلط کر رہے چاہے صلاب کا معاملہ ہو کہ کسی دی بھی معاملے ہو ہر معاملے میں یہ سوچیت کرتے تھے اور ایک چھتیز میں راجی تھی شنیتہ آ رہی تو بھرنے پائے گا کوئی بھی بھرنے پائے گا جب دو ہزار میں وہ مکھے منتری بنے اور آپ کو جب وہ منتری کے لیے آپ کو چنے تب آپ نے کیا سوچا تھا کہ ان کے ساتن میں آپ جو ہے منتری بنیں گے یا سوچے تھے کیا بولے تھے آپ کو ہم لوگ جب راجی بنے تھے بہتے پردیز میں مدھائک تھے اور چھتیز میں بھی کاس نہیں ہوتا تھا ہم لوگ چھتیز میں کے لیے سرنس کرتے تھے راج بنا تو ہم لوگ پہلا جو منتری بنن ہے تمبو میں راج بھار کالیج میں لگا پہلا منتری بنن کی بیٹھا اور یہ سیمپل رہتے تھے منتریوں کو بھی ہم لوگ سیمپل رہتے تھے اور کام جو بھی ہے آج جو کام دو مہنے میں ہوتا ہے جو بھی جی کا پرساسٹری چھمتہ بہت جاتا تھا کلیکٹر رہنے کی وجہ سے ادھکاری بھی جرکتے تھے کوئی بھی کام بہتے تھے سامتہ کو کام ہو جاتا تھا بہت ترج قطعی سے جائے دھان خریدی کا معاملہ ہو آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری سرکار کاغرز کی پہلی جب بھلی جوگجی بھکمتی تھے سمپور دھان کسالوں کا ہم نے خریدنے کا لینے لیا جو آج تک بھی چلا آ رہا ہے چاہے آپ راج دھانی کا معاملہ ہو تو ہر چیز جو لینے 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 لیا ہے آپ جو ہے ان کے ساتھ ہیں ان کی پارٹی کے ساتھ جوڑے آپ لوگوں نے اس پارٹی کو کھڑا کیا آپ اجید جوگی چلے گے اس پارٹی کو بھی چھوڑ کے آپ سب کو چھوڑ دیں دیکھیں پارٹی بلائیں جو انہوں نے سوچ کر کے بنائی کی ٹھیک ہے پارٹی میں لوگ آتے ہیں جاتے ہیں ہمارا سمبل اچھا تھا لیکن اب نئی پارٹی کا جرم جسی ہے ادھیکس اب وہ لینے لینے کیا کرنا ہے ان کا لینے ہیں اور آپ تو پھر واپس کانگریس میں چلے گئے آپ چاہیں گے کہ آج جوگی چکی لنبے سمیہ تک کانگریس سے جڑے رہے ان کی پارٹی کا بھی بلائیں کانگریس میں ہو جائیں دیکھیں بچار دھارا کانگریسی ہے میں بھی کانگریس میں گئے نہیں ہوں ابھی بیٹھا ہوں میں بچار دھارا ہم لوگ کانگریسی ہیں اور وہ پارٹیز ابھی جو بچار دھارا تھا کانگریس کی بچار دھارا تھا ٹھیک ہے سیٹ نہیں آئی کم آئی لیکن اس کے طرح جو عجید جوگی نے پورے چھتیل گر میں جو محول بنایا ہے ویپاچ کا محول تو عجید جوگی بنیا ہے ووڈ ڈیویٹ ہو کے بھلے کانگریس سرکار آگئی ہے تو لیکن کیا ہے کہ اس چار دھارا میں اب پارٹی کے جو جو بچار دھارے لوگ اب ان کی جو دھم پتی ہے جب دو ہزار میں عجید جوگی مکہ منتری بنے تب ویڈان مصرہ جی ان کے ساسن کال میں ادیوگ منتری تھے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ عجید جوگی کا جانا ان کے لیے بیکٹی گر طور پر ایک بڑی چھتی ہے وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ عجید جوگی جو ہے اتنے کم سمیہ میں جو ہے چلے جائیں گے ہم سب کو چھوڑ کے چلے جائیں گے ایک دلی اچھا ایک دلی اچھا جو کی عجید جوگی کی نئی پارٹی بننے کے ساتھ ان کے ساتھ تو رہے لیکن جو ہے وہ دلی اچھا جو ہے ہمیشہ رہی اور اس وقت عمر جید بھگت یہاں پہ آ گئے ہیں بات کی ہے خادم منتری ہیں عمر جید بھگت بھوپیز سرکار میں اور میں ان کی تشکیر بھی آپ کو دکھا رہا ہوں عمر جید بھگت یہاں پہ پہنچ ہوئے ہیں عمر جید بھگت بھی ان نتاؤں میں سے ایک ہیں جو کی عجید جوگی کے سب سے قریبی کتاؤں میں سے رہے ہیں تو اس وقت عمر جید بھگت تمام جو ہے میڈیا والوں سے جیدے ہوئے ہیں جیسے وہ آتے ہیں ہم ان سے بات کی جیسے آتے ہیں آپ ان سے سمپرکی کیجئے اسی بیچے چھتنگر کی گورنر انسوئیہ اویکی نے بھی ٹوٹ کیا ہے چھتنگر کے پراثم مکھے منتری شوی عجید جوگی کی ندھن پر مجھے گہرا دکھ ہوا میں ان کی آتما کی شانتی کے لیے ایشور سے پراثنہ کرتی ہوں ان کی مٹیوں سے پردیش کو اپورنی شتی پہنچی ہے میں ان کے پریوار جنوں کے پتی گہری سمبیدنا ویاکتے کرتی ہوں تو گورنر ہے چھتنگر کی اور جس ہے ویبھو ہماری ساتھ لگاتار جوڑے ہوئے خادی منتری امجید بھگت سے باتشیت کر رہے ہیں ویبھو بلکل امجید بھگت اس وقت میڈیا والوں سے گھرے ہوئے ہیں وہ جیسے ہی یہاں سے نکلتے ہیں ہم ان سے بات کرائیں گے چار بار کی بدھائیت ہے آجید جوگی نے جن نیتاؤں کو چُنا جن آدیویسی نیتاؤں کو چُنا ان آدیویسی نیتاؤں میں سے ایک بڑی پسند جو ہے بڑی پسند کے نیتا جو تھے تو امجید بھگت دیکھیں بستر میں کواسی لکمہ کو انہوں نے چُنا تھا لیکن سرگوجہ کے چھیتر میں اگر انہوں نے چُنا تو امرجید بھگت کو چُنا تھا امرجید بھگت آج جو ہے پسند کے نیتاؤں میں سے نکلے آج کانگریس پارٹی میں ورش نیتا ہے اور کانگریس بھوپیس سرکار میں جو ہے منتری ہے تو یہ آجید جوگی نے ایسے بہت سارے نیتاؤں کو جو ہے چُن کر اپنے ساتھ لے کر کہ یہ آئے وہ انہوں نے پہچانا انہوں نے پرتبھاؤں کو پہچانا تھا کون سے نیتا کب کہا کس طریقے سے نیترے تو پردان کر سکتے ہیں اور اس لئے انہوں نے بستر سے لے کر سرگوجہ تک ایک ایک نیتاؤں کی پہچان کی تھی ان آدھیباسی نیتاؤں کی پہچان کی جن کی ضرورت تھی پردیس کو جن کا نیترے تو پردیس کو چاہیے تھا ایسے نیتاؤں کو چن کر کے لیا کیونکہ وہ عجید جوگی جانتے تھے کیسے کسی کو جو ہے پرکھا جا سکتا ہے کہتے ہیں ہیرے کی پرد زہری کو ہوتی تو عجید جوگی ایک ایسے زہری 36 گھر کی راجلیتی میں رہے ہیں جنہوں نے تمام جو ہے نیتاؤں کو ایسے چن چن کر اپنے ساتھ لے کر آئے اور ان کی ایک ٹیم بنائے اور یہی وجہ ہے کہ آج 36 گھر میں اگر ایک سے بڑھ کر ایک دھرندر اور بڑے نیتا دکھتے ہیں تو اس میں عجید جوگی کا ایک بڑا ہاتھ ہے ان کو یہ سرے دیا جا سکتا ہے بے ہچک بے جھجک اور اس بات کو جو ہے نصری کانگریس پارٹی کے ان کے اپنے ساتھ ہی مانتے ہیں بلکہ بی جے پی کے اور ان کے ان جو ویروہ دل کی نیتا وہ بے سوئکار کرتے ہیں کہ ہاں عجید جوگی کے سامنے کوئی ٹیک نہیں پائے گا اور یہ ہوا بھی ہے اور اس چیز کو جو ہے عجید جوگی نے ثابت بھی کیا ہے کیا ہے وہ تب جب کانگریس کے ساتھ تھے تب یا پھر کانگریس سے وہ الگ ہوئے تب جب وہ اکیلے کھڑے رہے تب بھی انہوں نے کہا کہ عجید جوگی ابھی ہے زندہ ہے لیکن آج جب وہ عجید جوگی چلے گئے تو ان کے وہ تمام نیتہ جو کی عجید جوگی کے ساتھ جڑے ہوئے تھے وہ اس وقت جو ہے نارائنہ اسپتال پہنچ رہے ہیں بلکل واقعی میں کیونکہ عجید جوگی ان راجنیتاؤں میں سے بلکل واقعی میں عجید جوگی ان راجنیتاؤں میں سے ہے کہ راجنیتک سمبند الگ ہیں لیکن انہوں نے کبھی بھی کسی سے اپنے پاریوار ایک سمبند نہیں بگاڑے ہمیشہ انہوں نے وہ سامنجس بیٹھا کے رکھا جس کی بانگی جس کا ادھارن آج ہم نارائنہ اسپتال میں دیکھ رہے ہیں کہ پکش وپکش کیا ہر کوئی اپنے ہر دل عزیز راجنیتہ کے انتیم درشن کے لئے پہنچ رہا ہے کل گوریلہ میں ان کا انتیم سنسکار کیا جائے گا ریبو ہم چاہیں گے کہ اس وقت آپ کے پاس جو بھی راجنیتا ہو کون کون اس وقت وہاں پہ پہ پہنچ رہا ہے بات چیز کرنے کی کوشش کیجئے جاننے کی کوشش کیجئے بلکل ان کے سمرتک جو ہیں یہاں پہ پہ پہنچ رہے ہیں لیکن ہمارے جو بیورو چیپ ہیں آج ہیس کیواری وہ بھی پہنچ گئے ہیں آج ہیس سے چکی عجید جوگی کی اپنی بہت یادیں جوڑی ہوئی لمبے سمیتہ لمبے سمیتہ چکی عجید کی راج ہیس نے پکڑ بھی آشی کی کی بات چیزے اور یہ آمارجید بھگت اس وقت آگئے ہیں تو آمارجید بھگت سے میں بات کراتا ہوں پہلے آمارجید جی آج ہیس جوگی ایک ایسے نیتہ جن کے ساتھ آپ بہت قریب سے جوڑے رہے بہت دل سے جوڑے رہے وہ ہمیشہ آپ کو پسند کرتے رہے وہ اللہ آپ سے ہوئے تب بھی جی ان کا ان کے ساتھ سممند بہت پرانا تھا اور آج نیتی میں جب ہم آئے تو شروعاتی دور میں انہوں نے ایک موقع دیا آگے آنے کا اور ہر اتار چڑھاؤں میں ان کے ساتھ رہے آج جندگی کا جنگ وہ ہار گئے ہے ہم کو ایسا لگ رہا تھا کہ جب پچھلی بار ہم دیکھنے آئے تھے تو اس جندگی کے جنگ کو بھی جیتیں گے کیونکہ کئی کئی لڑائی کو انہوں نے جیتا تھا چاہے مہا سموند مہا سموند کے سمائے ایکسیڈینٹ کی بات ہو چاہے ہارڈ اٹیک کی بات ہو کئی موقع پر انہوں نے ہر مشکل سے نکل کر کے اور موت کو مات دیا تھا اس بار بھی ہم لوگ دیکھنے آئے تھے پچھلے بار تو ایسا لگ رہا تھا کہ اس مشکل سے بھی وہ نکلیں گے لیکن اس بار موت میں بیجائے حاصل کیا اور اپنے آگوز میں سما لیا اس بیشم پریشتی میں اس دکھ کے گھڑی میں ان کے پرتی ان کے پرتی سردھانجلی ارپیت کرتا اور ان کے پریوار کے پرتی میڈم جوگی اور امیت سردھانجلی ارپیت کرتا رہے تھے میں جواب دے رہا تھا ملنے آئے تھے سردھانجلی ارپیت کرتا راجنیتیگ گروہ اور انہوں نے جو ہے جس طریقے سے اپنی ایک یاد ساجہ کی کہ ملنے آئے تھے ایک سترہ بھی جو چل رہا تھا اس سترہ میں جب سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ عجیت جوگی میرے راجنیتیگ گروہ ہے یہ اس طرح کی یادیں تو ایسے بہت سارے نیتاؤں کے راجنیتیگ گروہ عجیت جوگی رہے ہیں اور اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتے فیل بالکل واقعی میں اور فیلحال جو ایک جواب جس کا بات پوری کیجئے آپ کے ساتھ آشیش تیواری جی بھی ہمارے ورشت سہیوگی ہم چاہیں گے کہ ان سے جانیے کہ لمبے وقت سے وہ 36 راجنیت میں کانگریس بی جے پی سب کو کبر کرتے ہیں انہوں نے عجیت جوگی کو پہلا مکھے منتری بلتی ہوئے بھی دیکھا ہے اور اس کے بعد نئی پارٹی کے گھن کے وقت بھی ان کو دیکھا ہے تو کس طرح سے ان کا پورا راجنیتیگ کریئر رہا کیا کچھ یادے رہیں ہم چاہیں گے کہ آپ ان سے باب چیز کیجئے عجیت جوگی کو آپ کو کچھ یاد ہے کہ عجیت جوگی کو آپ نے سب سے پہلی بار کب کور کیا ہوگا کب ملاقات ہوئی ہوگی کوئی اس پرن دیکھیں جب تک مکھمنتری تھے تب تک تو کور نہیں کیا لیکن 2004 کے بعد سے لگا راجیت جوگی کو کور کرتا رہا ہوں اور کئی مرتبہ لمبی لمبی بیٹھ کے بھی جوگی کے ساتھ ہوتی رہی ہیں بہت برلے قسم کے نیتا ہے دیکھے جاتے ہیں دیش میں عجیت جوگی کا جب دن ہو چکا ہے تو کسی کہانیوں کے دور کرنے کے لئے ایک بڑا وقت ہمارے پاس ہے کئی سنسوار ہمیں اسے سناتے رہیں گے لیکن بڑی بات یہ ہے کہ دیش کے تمام بڑے راج نیتاؤں کے فون جو ہے وہ جوگی پریوار کے پاس آ رہے ہیں اور آپ کو جھان ہوگا کہ عجیت جوگی جب بھرتی ہوئے تھے اسپطال میں داخل ہوئے تھے بھلے ہی وہ کانگریس پارٹی میں نہیں ہے لیکن سونیا گاندھی رہون گاندھی سمیت تمام بڑے نیتاؤں نے ان کی سوجلی تھی پوستاش کی تھی اور نا کی بار پریوار کے لوگوں سو ان کی کنیکٹیوٹی تھی مطر پردیش کے مکہ منتری یوگی عدی تینات بھی لگاتار جھوڑے ہوئے تھے عجیت جوگی دراصل بھلے ہی ایک راجتک دل کے ستھاپیت نیتا مانے جاتے رہے ہو دیش میں ان کی پہچان رہی ہو لیکن راجتک دل کے پر ایک سنگر مانے نیتا جس کے تمام راجیوں میں کے اندر سرکار میں عدی جوگی کیسرگی کی پیٹ ہمیشہ سے رہی ہے اور یہی وضائح ہے کہ وہ کانگریس پارٹی سے تو الگ ہو گئے چھتیز روکر 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 نیتا جی جوڑ گیا روکر نیتا جی بہت سواگت شکریہ ہمارے ساتھ جوڑنے کے لیے رامجان نیتا جی کیونکہ بہت دکھ بھری سن ہے کہ عجید جوگی جی اب ہمارے بیچ نہیں رہے دکھے نیشت ہیں عجید جوگی کی کھران نہ رہنا جی ایک چھتیز گھر کے لیے بڑی چھتی ہے اور اور عجید یوگی ایک ایسی سیکسیت جو اپنے کرم کے بل پہ اپنے بھوٹی دوی اور اپنے چھمپا کے بل پہ اس مقام تک پہنچے اور یہ مقام جو حاصل کیا میں سمجھتا ہوں کہ سوچ کر کے یہ اپنے آپ کو سب کو بڑا اشیر ہوتا ہے جو ایک گریب پریوار میں جنم لے کے گاؤں میں جنم لے کے اور اتنا ارجوان ہوگا اتنا چھمتا ہوگا ہر شتر میں سوچ انہوں نے IPSP کیا ISP کیا اور یہاں تک کی ایک قابلیت انہوں نے دکھا کر کے بڑے بڑے سیٹیوں کا کلیکٹوی کر کے انہوں نے دکھا یا اور اس کے ساتھ ساتھ جب راجنیتی میں جب ان کا آگون ہوا تو انہوں نے دیس کی راجدانی دلی میں رہتے بیرہ کر کے انہوں نے جو ایک پہچان بنیا اور جس پرکار سے پورے دیس میں اپنا ایک نام جو روشن کیا نشید چھتیشگڑ کے لیے در کی بات ہے اور چھتیشگڑ کا پرخم مکھ منتری ہونے کا بھی ریکارڈ جو نا درج ہوا یہ اشکر جنگ بات ہے اور نشید تھی کبیر تھی انہوں کا شمطہ تھا کہ تمام سارے تیگر جنگ کے پارٹی میں راتے ہوئے بہت بڑی بات ہے کیسے دکھ بھرے شن میں آپ ہم سے بات چیت کر رہے ہیں ہمارے ساتھ جوڑے آپ بہت شکریہ ہمارے ساتھ چھت چھت گھر میں سوست منتری کیا سہن دیب جی بہت سواگ تھے شکریہ جانتی ہوں بہت دکھ بڑا شن ہے جوڑی جوڑی جی کو یاد کریں گے ہم نے اپنے پہلے مکھے مسجدی کو چھت گھر کے کھویا ہے اور سنبند ہم لوگوں کے کافی پرانے رہے کئی سال پرانے کے رہے یہ مہارتی پرساشنے سوا آئی اس کے ادھیکاری تھے اور میرے پیتا جی بھی اسی سوا کے ادھیکاری تھے اور اس سمیں سے جب ہم لوگ چھوٹی عمر کے تھے ہم لوگ جانتے تھے کہ پادر کے ساتھ ان کا آنا جانا اور سنبند اچھے تھے بیت بات نے راجیتی میں بھی ہوا آئے اور بلکشن کتھی کے بیٹی تھے بہت انٹیلیجنٹ ایک بیٹی تھے جنہیں سروہرہ بھر کے پتی بشیش سنبیت تھی اور دیوان بھر انہوں نے پریاد کیا کہ وہ ساماج نیائے دلا سکے بیٹی سنبند ہے اس میں بھلے اتار چڑھا آتا رہا ضرور لیکن سنبند ہم لوگ کے ساماج کبھی نہیں پکڑے ہم لوگ کے عمر میں بڑے سی جوگی جی اچھ دنوں سے ان کی ہزے کتھی کی رنگ جانے کے بات کی انہوں نے سنگرش نہیں کیا یہ ان کے جیوان کا ایک اتر پہلو تھا کہ اتر سنگرش کتھی تھے ان میں سنگرش سنبیتنا تھی اور جیوان بھر انہوں نے پیاس کیا کہ وہ لوگ کو نیائے دلا سکیں آج وہ ہمارے بیچ میں نہیں ان کے سنبیتنا کرنا چاہتا ہوں کہ پریواد سنبھل ملے ہم سب دکھی اس دھری میں ان کے ساتھ ہیں اور چاہیں گے کہ ان سنبیتی لوگوں کو آگے بہتر سے بہتر کام کرنے کے لئے بیدر کتی رہے جیو بلکل سہدیب جی چونکہ آپ ان کے ساتھ آپ وقتی در طور پر بھی آپ کے سمبن رہے راج سمبن بھی رہے ہیں آپ بتا بھی رہے ہیں کہ وہ ایک بہمکھی پرتیبہ کے دھنی ایک وقتی رہے ہیں اگر میں آپ سے صرف جاننا چاہوں آپ کے وچاروں میں ہی کہ عجید جوگی کا چلا جانا چھتر گل کی راج نیت میں جو پیدا کر گیا ہے اس کو کون فولفیل کرے گا ایسے انوبہ کے وقتی جن کو پرساطنی کا انوبہ بھی تھا جو گول میڈلیسٹ انجین ہونے کے بعد میں لیکچرر بھی بنے تھے ایپی ایس کے عزی کاری بھی رہے اور پارٹی کے سنکتھن میں بھی انہوں نے کام کیا اور مکی منصری کے روپ میں بھی انہوں نے کام کیا تو ایسے وقتی سے انہے کو موقعوں پر صلاح بھی ملتی تھی راجنی اور باقی باتیں اپنی جگہ رہتی ہیں لیکن جمعیدارانہ صلاح جوگی جی کے ماتہم سے ہمیشہ ملتی رہے وہ جن جتی میں رہے بخش میں بخش میں رہے تو یہ ایک بڑی کمی محسوس ہوگیا انہے کو ٹاک شوز میں ان کے ساتھ بھاگ لینے کا بھی موقع ملا بیدھان طبہ میں بھاگ لینے کا موقع ملا پتر بھی ان کے آدے سے لگا تا کنسٹرکٹی پتر ایک آخری پتر آیا تھا ان کے چھے میں پورا ہر اگر ڈھوٹ لیا ہے تو جرور ہم لوگ پتر آواز میں اس کو جوڑنے کے لئے پہل کرے گے تو وہ ایک مند میں مدد کرنے کے لئے اور positive سوچ وہ رکھتے تھی صلاح دینے میں کبھی کوتا ہی نہیں کرتے تھی اور یہ میں نشیت روح سے سمدیو جو آپ ہمارے چینل کے مادی ہمارے درشکوں کے ساتھ ساجہ کرنا چاہے جو آپ کے دل کے بے قریب رہا ہو پریوان سے مجھے بولا جوڑنے کی جو پاپ کی مجھے گھر کے لوگ بھی ساتھا کرتے تھے یہ ہے تو دکھ کھٹنا پیلا ہے لیکن ہم لوگ کی سمبند لوگ کبھی کرکٹ میچ دیکھ نہیں جائیں تو اس کے گھر میں رکھ دیں تو ایسے بھی قریبی ہم لوگ کے سمبند رہے مکھے منتری کا دور آیا تھا تو اس میں بھی ان سے پات ہوتی تھی چتریز گھر کے مکھے منتری کے سندرد میں ٹرائبل مکھے منتری پہلا چتریز گھر کو ملے تو اس میں بھی ہم لوگ نے آباس میں پات چیت ہوتی تھی اور ہم لوگ نے اس بات کو ساتھ میں بخش کے بخش بخش کے بھی لوگ تھی لیکن آنس تہا کرما جی اور جوگی جی کے بیچ میں مکھے منتری بنانے کی بات ہے تو سنیوگ سے ایک پل ایسا آیا تھا سنیوگ جی کی ٹرائیوز پہلا ہم مکھے منتری دیا جائے اور بیدھائی کو میں سے رہے گا تو ہم لوگ مہند کرما جی کے لیے سوچ رہے سوچ رہے گا تو جوگی جی کے لیے سوچ رہے تو ایسی بھی افتر آئے پاکی اتار چڑھاؤ رہتے ہیں پر آدمی روپ سے ملنے میں کبھی بھی میرے سے بڑے عمر میں ہوتے بھی انہوں نے ایسا افتر نہیں دیا کہ ملے جب آمنا ساؤن اگر کلے تو انہوں نے ہمیشہ ہوا یو ٹی ایس یہ چیزیں مند میں رہتی ہیں یہ چیزیں ہمیشہ جان میں رہ جاتی بہت شکریہ ہمارے ساتھ جوڑنے کے لیے عجید یوگی اب ہم سب کے بیچ نہیں رہے ہم سب لوگ لئے بہت دکھت خبر ہے اب اس وطنی ہے ہم لوگ 16 سال سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ انہوں نے جیون کے ساتھ پورا سنگھرش کیا کیسے وہ بار بار موت کو دھوکھا دیتے رہے ہم سب کو یہ آتا سی کس بار بھی موت سے جیت کے آئیں گے پھر پھر ہمارے بیچ رہیں گے بہت کم سمیے میں ہی وہ چلے جائے سہتر ورش کی لئے بہت کم تھا چھتیر گھڑ کے لئے انہوں نے بہت کچھ کیا چھتیر گھڑیوں نے آج اپنے لال کو خویا ہے ایک اپنے بیٹا کو خویا ہے یہ انہوں سنگھر سل زیون انہوں ڈر اکشا سکتی ہم سب کو بل دیتی رہے گی کبیر پنس کے لئے ستنام پنس کے لئے اور پورے آدیواتی سماج کے لئے انہوں نے ہمیسہ ایک جیون جینے کا طریقہ بتانے کی کوشش کی چھتیر گھڑی اپنے لال کو خویا ہے ایک پتم مکمتری ہونے کے نا سے انہوں نے چھتیر گھڑیوں کے لئے بہت کچھ کیا اُسل پر ساچک ہونے کے نا سے انہوں نے بلکل نیرالے جن چھتیر گھڑ کو بنانے کا پریش کیا ہمیسہ کہتے رہتے تھے کبیر کا ادھارن دیتے تھے کبیر صاحب کا دربل کو نہ ستائیے یا کی لم بھی ہائے مری بہت ساچ کی سواس تو لو بسم ہو جائے اس طرح سے وہ لوگوں کو ایک سہرش کرنے کا جینے کا راستہ بتاتے رہے آج وہ ہمارے بیچ نہیں ہے بہت شکریہ ہمارے ساتھ باتشیت کرنے کے لیے 36 گھر کے سپیکر چند مہند سی بتا رہے تھے کی ایسا راج دیتا صدیوں میں ہی ایک بار جن بھی لیتا ہے جس کو آج 36 گھر نے کھو دیا ہے رک پہیک پہیک کی لیے شریف ساتھ 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 ہر سٹوڈنٹ مہنتی اور ٹیلنٹڈ ہوتا ہے ضرورت ہے تو بس ایک اتھے گائیڈنس کی جو انہیں ملتی ہے شریف ستی سائن یونیورسٹی آف تیکنولوجی ایڈ میڈکل سائنسز میں ایڈمیشن گائیڈنس فور کورس لائک انجینیورنگ فارمیسی کمپیوٹر کامرس مینجمنٹ آرٹس ایڈکیشن پولیٹیکنک پیرامیڈکل ہومیوپیتی لاؤ ایگریگلچر شریف ستی سائن یونیورسٹی سیہور کال 9826293590 مزدور سماج کا وہ ورگ ہے جس کے سم سے ہی راست کو پرگتی کی راہ ملتی ہے بریشو ویعاپی کورونا مہاماری کے سنکرمن کال میں لاؤڈون کے کارن پردیش کے باہر گئے مزدور مدی پردیش لوٹ آئے ہیں ان مزدوروں کو مدی پردیش میں ہی روزگار اپلبد کرانے کے لیے مکہ منتری شیشیو راسی چوہان کے نیتیتم میں پردیش سرکار دوارہ شرم سدھی عبیان پرارمد کیا گیا ہے شرم سدھی عبیان شرم سدھی جن کو شرم مزدوری پرابت ہوگی کام پرابت ہوگا سب کے جاوکارٹ بنانا ہے سرپنچ ساتھیوں تاکہ کم سے کم مندیگا کی مزدوری تو مل جائے کوئی بیروزگار نہ رہے ہر ایک کو راسن دیں گے کوئی بھوکا نہ سوئے اور میرے سرپنچ بھائیوں بہنوں یہ سارے پرواسی مزدور بھی میں سنبھل یوجنا میں سامل کر رہا ہوں اس عبیان میں گھر گھر شروع کر مزدور پریواروں کو مندیگا یوجنا سے جوب کارڈ اپلبد کرائے جائیں گے مندیگا کی مادھیم سے 20 اپریل 2020 سے اب تک 35 لاکھ سے ادھک مزدوروں کو روزگار اپلبد کرائے جا چکا ہے ساتھی اپریل مہا سے اب تک کل 1111 کروڑ روپے کا بھکتان مزدوروں کو کیا جا چکا ہے ورطمان میں لگ بھگ 20 لاکھ شمکوں کو پرتی دن کارے مہیا کرائے جا رہا ہے جو پردیش کے اتحاس میں سب سے ادھک ہے آگے بھی ہر مزدور کو ان کی کشلتہ اور یوجتہ کے انسار کارے اپلبد کرائے جائے گا سنکت کی اس گھڑی میں بھی مرد بدیش سرکار شمکوں کے ساتھ خرے رہنے کے لیے پرتی بدھا ہے اب بدیش میں کوئی مزدور مجبور نہیں ہوگا شرم صدی کی اور شرم صدی اعبیان بنا یہ ہر پل خاص سمیت جونرز کے ساتھ جہاں ملتی ہے نئی سوگات ہر پرچیز کے ساتھ سمیت جونرز ہم گرتے ہیں بشواس بنا یہ ہر پل خاص سمیت جونرز کے ساتھ جہاں ملتی ہے نئی سوگات نئی سوگات کیونکہ ایک طریق دیکھا جائے نیو چھتیز گھر میں راجیتی کیونرونے رکھی کیونکہ چھتیز گھر جیسے ہی مدرپردیش سے الگ ہوا سب سے پہلے موکھے منٹری عجید ڈوگی ہی رہے آج لیکن وہ ہمارے بیچ نہیں رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ کافی سمیت سے ان کا علاج چل رہا تھا کارجے کرے آریست انہیں آیا تھا رام املی کے بیڈ ان کے سواس کی نلی میں پھس گیا تھا جس کی وجہ سے سانس لینے میں انہیں کافی تکلیف ہو رہی تھی اور اسی وجہ سے انہیں اسپطال میں بھٹی کر آیا گیا تھا لگتار بیس دن وہ موت سے دوچتے رہے زندگی سے لڑتے رہے آخر کار آج انہوں نے انتم سانس لی ہے آج بیس دن ہے لگتار ان کا علاج چل رہا تھا دوکٹر لگتار کوشش کر رہے تھے کہ آخر کار انہیں بچا لیا جائے لیکن زندگی کی جنگ آج وہ ہار گئے ظاہر ہے ان کے چانے والے پولٹیکل جگت سے بھی اگر بات کر لی جائے تو ایک بڑی شکی ہے کیونکہ پور مکھے منٹری آجید دوگی رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ دوگی کی پہلی بار نو مائی کو دل کا دورہ پڑا تھا اور اس کے بعد سے وہ اسپتال میں بھٹی کر آئے گئے تھے شکروبار کو تیسری بار ہارٹ اٹیک آ جانے کی وجہ سے انہیں بچانے کے لیے ڈاکٹر پیتالیس منٹ اٹھنے والے نیتا اور درن ہکشہ سکتی والے نیتا تھے انہوں نے چھتیز گھڑ اور چھتیز گھڑیوں کے بارے میں ہمیشہ اپنا جیون سمرپیت کیا ہے ان کے ندھن سے پورے چھتیز گھڑ کو اپورنی چھتی ہوئی ہے گریبوں کا مسیحہ ان کے بیس سے چلا گیا ہے تک ویل پاور اس کا اکنہ کا درن ہوا موس کی مدار موس سے کچھ کر باہر میں آئے لیکن آج انہوں نے تاہیے کر اس ٹکھنے پار آیا تو کروں گا اور آنکے پار بھگوان کے پاس کوچھے سکتیز گھڑ یہ ان کا ویل پاور تو ایک ادھارن ہے میں نے اپنے جیون میں کبھی اتنے ویل پاور والے نیتا اور آدمی کو نہیں دیکھا اور وہ ویل پاور صرف سواست کے لڑائی میں یا بیماری سے لڑنے کے لیے برنی تھا ایک ایسا ویقتی جو سولہ سال ویل چیئر میں ہو لیکن وہ گھوم گھوم کے گریبوں کے لیے لڑائی لڑا آندولن کیے دھرنا دیا پردرسن کیا سفالتا ملی اسفالتا ملی لیکن وہ کبھی وچھلک نہیں ہوئے اور انہوں نے گریبوں کی آواز اٹھانا کبھی بند نہیں کیا آج گریبوں کا مسیحہ ان کے بیس سے چلا گیا یہ بھونی چھتی ہے پر ویدی کے ویدھان کے آگے میں ہم سب نکھوست کریں ایک بڑے نیتہ آجید جوگی کی پارٹی کے جو کی تو پترکلیاؤں کا دور بھی ہے یہاں پر پترکلیاؤں میں ہر کسی سے ہر کسی کے دل پر چلے اسی بیٹھ ہمائیسد ویبھو پانڈی لائیو جوڑ گئے ہیں ان سے کچھ اپ ڈیٹس لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر کب ان کا انٹیم سانسکار کیا جائے گا اور ملنے کا دور آجید جوگی سے کس طریقے سے شروع ہے جی سن پا رہے ہیں آپ ہمیں ویبھا ہلو ہلو جی ویبھا ہم آپ کو سن پا رہے ہیں ہلو ویبھا آپ کو آواز مل رہی ہے جی جی آپ سوال دو رہیں گے جی ویبھا انٹیم سانسکار کیلئے کب لے کے جائے جائے گا اور جیسا کہ آپ اسپطال میں بھی موجود تھے کس طریقے کا ماحول ہے ان سے ملنے جانے کے لیے کس طریقے سے دور شروع ہے دیکھیں ابھی تو نرائنہ اسپطال میں ہی ہیں آجید جوگی کا سوال اور اس وقت جو ان کے بیٹے ہیں امید جوگی ان کی پتنی رینو جوگی وہ بھی موجود ہے اور ان سے ملنے کے لیے تمام جو نیتا ہے وہ پہنچ رہے ہیں آجید جوگی کے انتیم درشن کے لیے پہنچ رہے ہیں ابھی جو جانکاری ہمیں ملی ہے وہ اس کے مطابق آجید جوگی کے پارتیو شریر کو جوگی نواز لے جائے جائے گا ساغون بنگلے ان کو لے جائے جائے گا جہاں پہ کارکرتاؤں کے لیے انتیم درشن کے لیے رکھا جائے گا اور اس کے بعد پھر سنبھوتا جو ہے کل جو ہے ان کے شو کو ان کے پارتی دیو کو جوگی سار کے لیے روانہ کیا جائے گا جو کی گوریلہ میں موجود ہے جو کی ان کا اپنا پیٹرک گری گہم ہے جو وہاں پہ لے جائے جائے گا اور وہاں پہ پھر کل انتیم سنسکار کا کارکرم ہوگا تو فلحال جو جانکاری آئی ہے اس کے مطابق یہی ہے کہ کچھ دیر بعد اب سے کچھ دیر بعد ان کے پارتی دیو کو ساغون بنگلی کے لیے روانہ کیا جائے گا اور فلحال آجید جوگی سے ملنے کے لیے جو کی پورون نوکرسہ ہے جو ان کے ساسنکار میں ادھکاری رہے ہیں وہ بھی پہنچ رہے ہیں اور نیتاؤں کی جو ہے آواجہی تو لگی ہی ہوئی ہے اور ابھی ان کے تمام جو چاہنے والے سمرتھک ہے کارکرتہ ہے ان کی جو ہے بھیڑ اسپتال میں بڑھتی جاری ہے جی جیسے کہ آجید جوگی سے جوڑے جو لوگ رہے ہیں ایک بات کومنلی جو سبھی نے کہی ہے کہ زندہ دلی آجید جوگی میں تھے چاہد یہی وجہ ہے کہ تین بار انہیں کادیک اریسٹ آیا تھا اور اس کے بعد بھی وہ زندہ تھے آخر کار تیسری بار انہیں کادیک اریسٹ آیا اور ان کا ندن ہو گیا لیکن جو ان کی زندہ دلی تھی اسی وجہ سے لوگ ان سے ملنا پسند کرتے تھے اور آج انتیم دور آج انتیم یاترہ کے لیے انتیم انہیں بار دیکھنے کے لیے لوگوں کا جمگر اسپتال میں بھی پہنچا تو پولٹیکل لحاظ سے جو بڑے بڑے چہرے ہیں ان میں سے کون کون ابھی تک اسپتال پہنچا ان کے انتیم درشن کرنے کے لیے رب دیکھیں اس میں تو بھوپیس سرکار سے منٹری امرجید بھگت جو ہے ان سے ملنے کے لیے آئے پردیس کانگریس کی اور سے جو ہے پردیس کانگریس ادھیکش موہن مرکام جو ہے ان سے ملنے کے لیے پہنچے اور اس کے علاوہ جو ان کی پارٹی سے جڑے ہوئے لوگ رہے ہیں جس میں سے پورو منٹری ویڈھان مشرا وہ پہنچے درمجید سنگھ تو جو ہے صبح سے ہی یہاں پہ موجود تھے وہ ابھی ابھی یہاں سے روانہ ہوئے ہیں ان کو آگے کی تیاریہ کرنی ہے تو وہ اس لیے وہ اسپتال سے نکل گئے ہیں لیکن اس کے علاوہ جو ان کے جڑے ہوئے لوگ ہیں ان سے بہت قریب سے جڑے ہوئے لوگ ہیں وہ کارکرتا ہوئے نیتا ہے وہ پہنچ رہے ہیں حالی کی ابھی جو کانگریس پارٹی کی جو آنے بڑے چہرے ہیں وہ یہاں پہ نہیں آئے ہیں سنبھوتا شاید وہ ان میں سے کچھ جو ہے جوگی نیواز پہنچے اور سنبھوتا کچھ نیتا کل آنٹم سنسکار میں بھی شامل ہوں گے بی جے پی کی اگر میں بات کروں تو بی جے پی سے فلحال کوئی بڑا چہرہ یہاں پہ نہیں پہنچا ہے لیکن یہ بات تو تیہ ہے کہ آجید جوگی چونکہ کرونا کا سنکٹ کال بھی چل رہا ہے تو ایسی پریشتیوں میں تھوڑا سا سوسل ڈیسٹینسنگ یا پھر بڑے نتاؤں کی آنے سے کارکرتاؤں کی بھیر بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو اس لئے تھوڑے تھوڑے وقت میں جو ہے نیتا پہنچ رہے ہیں ایک اکٹھے نہیں آ رہے ہیں ایک ساتھ نہیں آ رہے ہیں ایک ایک کر کے نیتا آ رہے ہیں تاکہ بھیر بھی زیادہ نہ ہو ہم چاہیں گے کہ آپ کے آسپاس کوئی عدکاری ایسا موجود ہو جس سے آپ باتچیت کرنے کی کوشش کیجئے کیونکہ ظاہر ہے انتیم داشن کے لئے لوگوں کا حجوم کافی اکھٹا ہونا شروع ہو گیا ہوگا اسپتال کے آسپاس ایسی میں ویبستہ ہے کس طریقے سے دیکھی جائیں گی ان سب چیزوں کو جاننے کے لئے کسی عدکاری سے باتچیت کرنے کی کوشش کیجئے ویباب بلکل میں ابھی جو ہے فلحال تو کوئی بڑے عدی کاری اس وقت پہ یہاں پہ موجود نہیں لیکن میں ان سے آپ کی بات کراؤں گا کی جو ہے کس طرح کی ویباب ہم ایسا بریج موہن اگروال جی فون لائن پہ جوڑ گئے ہیں بہت سواگت آپ کا اگروال جی جی ایک دکھت حبر کہ اجید یوگی آج ہمارے بیٹ میں نہیں رہے ہیں کس طریقے سے یاد کریں گے آج آپ انہیں دیکھیں اجید یوگی جی سے ہمارا سمان پچھلے چالیس سالوں سے جب وہ کلیکٹر ہوا کرتے تھے ہم کالیج کے پریسیڈنٹ ہوا کرتے تھے اس جمانے سے ہے ایک اجید یوگی جی عدیوٹی نیتا تھے اور ان کی جی جی ویسا ان کا ویل پاور ان کی یاد پسکتی اس کی کوئی تلنا نہیں کی جا سکتی کی ویل چیئر میں رہتے ہوئے بھی پچھلے آج دست سالوں سے راجنیتی میں سکری رہے وہ ی ی ی ی ی ی ی ی سنگرز کیا اور ایسے جی جی ویسا کا بہت کم راجنیتی میں ہوتے ہیں جو اس پریس کو سہین کرنے کی سکتی تو یہی پریس کے اپنا دن لیکن 36 گھر کی راجنیتی میں آپ بھی کافی سمیہ سے سکری رہے ہیں اور ایسے کئی بار موقع پڑا ہوگا جب جی جو گی کے ساتھ میں آنا جانا کسی کارکرم میں ہوا ہوگا یا ان سے بات چیت بہت ہوگی تو ایسے سمیہ میں ایسے دکھوں کے گھڑی میں آپ انہیں جب یاد کر رہے ہیں تو ایسے کون سا بات ہے جو آپ کو آج کے دن یاد آرہی ہے ایسے بہت سارے واقعے ہیں چھاتر راجنیتی میں آج اگر 36 گھر میں چھاتر راجنیتی سے جو راجنیتی میں آئے ہیں ان کے پیچھے بہت بڑا حاف جی جی کا ہے کہ انہوں نے چھاتر نیتاؤں کو بہت سپورٹ کیا اور آگے بڑھایا اور راجنیتی میں کسی چیز کو اسمبھوں نہیں مانتے تھے انہوں نے جب بارہ ویڈائکوں کو بی جی پی سے توڑ کر کاؤگریس میں مجھے بھی لالت دیتی کہ مکھ مانتی بنا ہوں تم چیز سامت کرو تو مطلب جی جی مجھ بھی ان کے نیئے سمبھو نہیں تھا اور وہ کسی بھی کام کو کر سکتے تھے ایسے جی آج ہمارے بیچ میں نہیں جی بریج موہن جی لگتار جو ہم پرتکریاں بھی لے رہے ہیں آج جی جو گی کے بارے میں زیادہ تر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ ایک زندہ دل ویاکتی تھے اور بھلے ہی دوسری پاتھیوں سے جب وہ بات چیت کرتے تھے تو صلحہ دینا یا پھر ان کا مقصد صرف یہ ہوتا تھا کہ جنتا کا بھلا ہو تو آج کے سمیے میں جب ہر کوئی انہیں یاد کر رہا ہے تو ایسی کون سی بات آپ کو یاد آ رہی ہے جب انہوں نے پاتھی کا انتر نہ دیکھتے ہوئے جنتا کا بھلے کے لیے ایسے سجھا لوگوں کو دیئے ہو چھتیز گھر آج جو سروپ دکھائی دیتا چھتیز گھر کی جو نیو رکھی وہ عجید جو جو جی نہیں رکھی اور مجبوط نیو کے اوپر میں بات سب لوگ کام کر رہے تو آج جو چھتیز گھر ہے اس کو اگر کسی کی دین ہے تو عجید جو جی 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 بہت شکریہ ہم ایسا جنگ جنگ بات چیت کے لیے آج باقی میں چھتیز گھر کی راج جنیتی میں ایک بڑی شرطی ہے کیونکہ چھتیز گھر کی نیو رکھ نے والے سب سے پہلے مکھے منتری چھتیز گھر کے آج جی آج ہمارے بیچ نہیں رہے ہیں اور لگتر ہم ایسا بیبھاب بھی جنگ ہیں بیبھاب سے ہم جانا چاہ رہے تھی کہ ویوستہ کس طریقے سے رکھی گئی ہے بیبھاب بلکل فیلحال جو ہے تیاریہ کی جاری ہے کہ جل سے جل جو ہے یہاں سے نکالا جائے ان کے پارسی دیو کو جو کی آپ چاہ رکھتائے ہوتی ہے اسپطال کی اس وقت اوپر میں چھکی ان کی پتنی رینو جوگی بیٹے امید جوگی ہے ان کے ساتھ ان کے بہت قریبی جو کارے کرتا اور سمرتھک ہے اوپر بھی بہت زیادہ بھی ہے اس وقت ہمارے بیورو چیف آشش شیواری ہیں جو کہ ابھی اوپر سے آرہے ہیں آشش جی اوپر کس طرح کا محول ہے کتنے سارے لوگ وہاں پہ ہیں اور کیا تیاری ہے آجید جوگی شوق سراغون بنگلہ جا کر بنائے ابھی فیلحال جو جانکاری ہے کہ ساگوان بنگلہ جو ان کا گھر ہے وہاں پر اجید جوگی شریع لے جائے جائے گا تیاریاں چل رہی ہیں اور آج شام مہا رکھا جائے گا اور کل صبح ماروہی کے لیے روانہ کیا جائے گا اور ماروہی میں جو کفند کفند کارکرم وہ وہاں پر رکھا گیا ہے جو اس طریقے کی تیاریاں وہاں پر شروع کر دی گئی ہیں ابھی اوپر جس طریقے سے تصویروں کو دیکھ کر آ رہا ہوں وہاں پر پریوار کے سدسیو کے بھیتر اس بات کو لے کر رائے شماری چل رہی ہے کس طریقے سے کل کے کارکرم کی روپ ریخ تیار کی جائے گی حالان کی امرجیت بھگت سرکار کی طرف سے یہاں پر بیٹے گئے ہیں جو بھی ضروری ضرورت کی چیزیں ہوگی جو سنسادن مہیا کرانے کی ضرورت ہوگی اس کے لئے امرجیت بھگت اس وقت پریوار کے اور آپ کو کیا لگ رہا ہے آپ کے انبھو کیا کہ رہے ہیں کہ وہاں پہ کس طرح کی تیاریہ رہے گی چونکہ کرونا سنکر بھی ہے سوشل ڈیشٹینز کا پالن بھی کرنا ہوگا لیکن عجید جوگی جن نیتہ مطلب ہر ایک دلوں میں بسنے جوگی تو ظاہر اور پر بہت زیادہ بھی وہاں پہ ہو سکتی ہے تو اس بریش کی کون سے کوئی تیاریہ کی داری ہوگی چل رہی ہے کیونکہ کرونا سنکرمن کو لے ریس پر ایک گائیڈ لائن دیش بھر کے لئے ایک جیسا ہے اس میں یہ دیکھنا بڑا چنوٹی پن ہوگا کہ جن بھاونا یا جن جوگی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اسے چل بھی رہی تھی لیکن جو سوال آپ نے کی نشی طور پر مہت ہوگی ہے کیونکہ سنکرمن کا دور چل رہا ہے اور سنکرمن کے پر 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 بھار کر رہے ہیں ان کے ساتھ یہ چیز جڑی ہوئی ہے اور یہ ہی ایک مہت پر جاتا ہے کہ اجیت جوگی کا جب پارتی دے ماروہ ہی پہنچے گا ان کے پیترک نواز پر لے جائے جائے گا تب کی ویوستہ کیس طریقے سے ہوگی حالکہ ایک پروٹوکول جو بنایا گیا ہے اس پھالن کرنے کی نصیحت دی جا رہی ہے پریوار کی لوگوں کو بھی اس بات کے لئے تیار کیا رہا ہے کہ چنیندہ لوگوں کے بیچ میں ہی اس طریقے سے کارکرم ہے اسے پورا کیا جائے اور دیکھیں بھیر بڑھتی جارہی ہے ابھی مہا پور پہنچے ہیں تو ان کے ساتھ تمام کارکرطہ جو ہے وہ پہنچ گئے ہیں اور ابھی جو ان کی پارٹی سے ویڈھائک چنے گئے ہیں بلوڑا بجار سے پرموز سرما وہ بھی آئے ہیں تو وہ بھی اوپر گئے ہیں تو بھی ہے چونکہ اسپتال ہے بہت سارے انی جو پیسنٹ ہیں وہ بھی آ جا رہے ہیں ان کے پریوار کے سجس بھی ہیں جو گئے بڑے نیتا ہے اس لئے بھی اس لحاظ سے بڑھتی جاری ہے بڑی سنکھہ میں میڈیا کرمیوں کی موجود کی ہے کارکرطہ جو ہے بڑی سنکھہ میں موجود ہے آشی جی ہمارے ساتھ چونکہ لگاتار بنے ہوئے ہیں تو ان سے اور سمجھتے ہیں آجی جی اب یہ بڑا سوال آجی جو نہیں رہے لیکن ان کی پارٹی ہے ان کی پارٹی کو لے کر کی بھوش ہو سکتا ہے دیکھیں آج اس وقت پر جب ہم یہاں پر کھڑے ہیں اسپطال میں آجی جو نہیں رہے تو ایسے وقت پر یہ سمجھتنا سے جڑا سوال ہے کی پارٹی کا اسطیق جو 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 کہہ رہتی تھی وہ ان کے جانے کے بعد کس حالت میں آئے گی حالان کی بہت جلبازی ہے یہ کہنا اور کہنے کا وقت بھی رہی ہے لیکن سیاست سے جڑا یہ سوال ہے اور سیاست بھومی سے عدد یوگی آتے ہیں اس لیاس اس کا جواب دینا مہتپن ہو جاتا ہے دراصل پچھلے کچھ دنوں میں جس طرح سے political گھٹنا کرم ہم نے دیکھے ہیں ہم نے سونے ہیں اور جس طرح کی چرچہ یہاں بھی ہو رہی ہے چرچہ ہے تو یہی کہتے ہیں کہ کوشش اس بات کو لے کر کی جا سکتی ہے آنے والے بھوش میں کہ جی سی سی جس پارٹی کی پرسومی جس پارٹی کی نیو عجیت جوگی نے گڑی تھی کو اگریس سے الگ ہونے کے بعد بھوش میں انوان اس بات کا لگایا جا رہا ہے کہ اس کا ویلائک کو اگریس پارٹی فک کر دیا جائے حالانکہ یہ پورا پرسیپشن ہے آج یہ اس بات کو لے کر پرسیپشن کا دور ہے لیکن یہ بلوتی ہوتی جا رہی ہے تمام چیزیں تمام پہلو جو ہم دیکھ پا رہے ہیں جو سمجھ پا رہے ہیں اور پریوار کے لوگ جس طریقے سے چاہتے ہیں یہ نظارہ دیکھنے کو مل سکتا ہے کیونکہ عجیت جوگی کے نام پر ہی یہ پارٹی اسٹیبلش کی گئی تھی اور عجیت جوگی کے جانے کے بعد جس طریقے سے سیاست کے جانکار ہیں جو راجتی پریشاک ہیں وہ کہتے ہیں کہ پارٹی کا بہت بڑا ورچیس جس طریقے سے خیرانے کی کوشش عجیت جوگی نے کی تھی پانچ سٹیٹے جیتنا ایک نئی پولٹیکل پارٹی کی اسٹیبلشمنٹ کے بات یہ آسان نہیں ہوتا ہے نبی سٹیٹوں کی ویدہان سبہ ہے اور نبی سٹیٹوں کی ویدہان سبہ ہے پانچ سٹیٹے جس طریقے سے جس طریقے سے اور کئی ایسے مطپن سٹیٹے تھی جہاں پر جس طریقے سے اپنی پرباہوی بھومی کا ادا کی تھی اور اس کے پیچھے کوئی پارٹی نہیں پیچھے اجیت جوگی ایک ماتر چہرہ تھے تو یہ بھی ایک سمبھاؤنا ہے کہ ان کی اس پارٹی کی ویراست کو کون سمبھالے گا اجیت جوگی جتنے جن پری جن لیتا رہے ہیں اتنا ان کی پارٹی میں کوئی دوسرا چہرہ نظر نہیں آتا ہے تو ایسے میں سمبھاؤنا یہ بھی بنتی ہے کہ اس پارٹی کا جو ویلائج اس پر کے سمبھاؤ کر رہے ہیں آنے والے دینوں میں شاید ایسی کوئی سمبھاؤنا بنے کہ کونگریس مطلبہ کر دیا جا حالانکہ بہت جلواجی ہے اس پر بات بھی کرنا بہت جاننا چاہیں گے کہ جیسا کہ کچھ دیر پہلے ذکری کے آشیش نے کہ وہ تھوڑی ہی دیر پہلے آئی سی وارڈ سے نکل کے آئے ہیں اور ان سے جاننے کی کوشش کیجئے کہ اس وقت بات میں کون کون موجود تھا ان کے پروار سے جوڑے کون کون لوگ تھے کیونکہ آپ نے اس بات کا بھی ذکری کیا کیونکہ کرونا کا کال چل رہا ہے سترکتہ نگرانی بھی برطنا بہت ضروری ہے اور اسی حساب سے پروٹوکال کو نبھایا جائے گا تو آشیش سے جاننے کی کوشش کیجئے کون کون موجود ہے بلکال آشیش جی کیونکہ کرونا کا سنکٹ ہے اور اس کو لے کر تمام حصہ نردیش بہب آپ سے جواب جاننے نے ایک نامال ساتھ اس وقت فون لائن پہ کونگے سے میڈیا سیل پر بھاری شیالیش نتن تیویدی جی فون لائن پہ جوڑ گیا ہے بہت سواگت آپ کا شیالی جی ایک دکھت خبر آجید جوگی جی آج ہمارے بیچ نہیں رہے ہیں کس طریقے سے دیکھیں گے کتنا بڑا پولیٹیکل نقصان اسے مانیں گے یہ میری یکتی کا چھتی بھی ہے میں نے لمبا راجنیٹک کیریئر ان کے ساتھ بٹایا اور میں اس دکھت سمچار سے آہات ہوں میں ان کے شوک سنتک پریوار کو اس دکھ کو سہین کرنے کی شکتی کے لیے کارکنا بھی کرتا ہوں ہم سب ان کا بہت سممان کرتے تھے وہ ایک راجنیتہ کے ساتھ ساتھ بہت اچھے سکھانے والے تھے شکتیزگڑ کے بہت سارے نیتاؤں کو انہوں نے گڑھنے کا کام کیا ایک لمبا راجنیٹک کیریئر راجی کے پرکھم مکش منتری اور کانگریس کے راشتی پروکتہ کے روپ میں اس کے پہلے انہوں نے کام کیا ہے ان کے یوگدان کو بلائیا نہیں جاتا ہم سب اس دکھ میں شوکات جلنا ہے انہیں ونم رشت دانجلی دیتے بہت شکریہ ہم آئی ساتھ جنڈنی کے لیے شیلیش جی رہے ہیں بیر بھاب اپنی بات کو پورا کیجئے بلکل جو بہت شکریہ رہے ہیں وہ کورونا کا سنکٹ ہے سوسل ڈیشٹینس کا پارن کرنا ہے جو دیسہ نردیس سرکار کے ان دیسہ نردیسوں کے انروپ کام کو کرنا ہوگا تو ایسے میں کیا سمبھاؤ نہیں دکھ رہی ہے کس طرح کی تیاریاں آپ تک ہو پائی ہے اوپر میں تو کافی گہمہ گہمی کا محول جو ہے سمجھ میں آ رہا ہے دکھ رہا ہے ساغون بنگلہ میں نشکور پر اس طرح کی ستیہ دکھ سکتی ہے کیا لگ رہا ہے اس طریقے سے کیا تیاریاں ہوگی پرشاشن دیکھیں پرشاشن کے ٹیم کو ساغون بنگلہ بھیجا گیا ہے جو جلہ پرشاشن ہے اس کی ٹیم ایک وہاں پر مصطحیت کر دی گئی ہے جو جو امول چل ویوستہ کیا جانی کی ضرورت ہے اس دشا میں وہاں پر تیارے شروع کر دی گئی ہے ہم نے پہلے چرچہ کی آپ کی بھی باتشیت ہوئی تھوڑی دیر پہلے دھرمجید سینگھ سے انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ ویوستہ کے انروپ کس طریقے کی ضرورتیں ہیں اسے دیکھنے وہ وہاں پر جا رہے ہیں یہاں اس وقت تو فلحال اوپر جس طریقے ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ پریوار کے تمام سدستر کے ساتھ منتری امرجید بھگت کو سرکار نے بھیجا ہے باتشیت کرنے کے لیے اور باتشیت کرنے کی ذمہ داری امرجید بھگت کو سیحاس بھی دی گئی کیونکہ جو کی پریوار کے بہت قریبی مانے جاتے رہے ہیں کسی زمانے میں پارٹی بننے کے پہلے یہاں پر امرجید بھگت اور پریوار کے تمام لوگ بہت قریبی جو پریوار کے لوگ ہیں رائشماری کر رہے ہیں اور رائشماری کے بعد وزتویسیتی اس پر سو پائے گی کہ کس طریقے سے ماروہی میں کارکرم کی جو گتیلی دیاں ہیں اسے سنچالید کی جائیں گی حالانکہ ضرور جو کورونا سنکرمڈ کے لیے جو اس پر گائیڈ لائن ہے جو پروٹوکول کا پالند کرنا ہے اس کے تحت ہی پورا کارکرم کیا جائے گا یہ تحت آپ کو کیا لگ رہے ہیں آج جو بھی کانگریس پارٹی میں نہیں ہے لیکن ان کا جس حساب سے قدر رہا ہے کیا سنبھاؤنا ہے کیا اے آئی سی سی سے بھی کچھ شدست نیتا انتیب سلسکار میں شامل ہو سکتے ہیں دیکھیں فیلحال کوویڈ نائنٹین کا سنکرمن جو جس طریقے سے لگتا نہیں کی فاردی طور پر کوئی بڑا نیتا آئے لیکن ضرور بنای رکھیے اب آپ کے پاس واپس آ رہے ہیں اور یہاں پر رکھیں ایک چھوٹے سے بریٹ کے لیے موسیقی